سابق وائز چانسلرز ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے احتسام عدالت نے چودہ روزہ جوڈیشل لیمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محمد اکلین جاوید سے جی محمد اکلین جاوید آگاہ کیجئے گا سماعت کے بارے میں جی آمنہ تفصیلات کے جائے نجمال حسن نے پنجاب یونیورسٹی میں غیر خونی برسیوں اور برزاپکیوں میں گرفتار سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل لیمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے عدالت نے ان تمام ملزمان کو پانچ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے جن ملزمان کو جوڈیشل لیمانٹ پر جیل بھیج دیا ہے ان میں وائز چانسلر مجاہد کامران ڈاکٹر لیاتت اور انگریب عالمگیر محمد عمین خان راس مسعود اور کامران عابد شامل ہیں ان پر آئلزاب تھا کہ انہوں نے یونیورسٹی میں وصیب ملزمانے پر برزاپکیاں کی جبکہ مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ جبکہ لا کالج میں پرنسپل بھی تینات کیا تھا اور ساڑھے پانچ سو سے زائد غیر خونی برسیاں بھی کی تھی جبکہ سینڈی گیٹ سے ان برسیوں کی منظوری بھی نہیں لی گئی تھی تاہم آج نیب کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ ان ملزمان کے حوالے سے انکواری مکمل کر سکے ہیں لہذا مزید تفریش کی ضرورت نہیں ان کو جوڈیچل ریمانٹ پر جیل بجوا دیا جائے تاہم ملزمان کے مقلع کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ان کے خلاف تو اس ثبوت تو موجود نہیں لہذا ان کو جوڈیچل ریمانٹ پر بجوانے کی بجائے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے جس پر عدالت نے کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا جو ابھی ابھی سنایا گیا ہے جس میں عدالت نے ان تمام ملزمان کو چولہ روزہ جیسیل ریمانٹ پر جیل بجوا دیا ہے ان کو پانچ نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے